مدینہ کی ریاست پہلے روز ہی نہیں بنتی یہ ایک جدو جہد ہے حکومت کے ساتھ عوام کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا ریاست مدینہ کے نام پر سیاست بند کرے مدینہ کی ریاست میں دوستوں کو نوازہ نہیں جاتا جو اینارو پر آیا ہو وہ کسی کو کیا اینارو دے گا مریم اورنگزیب نے کہا حکومت نے غریب کی عدویات بند کر کے اسپطالوں کی نچکاری کر دی وجلی اور گیس بلو پر ڈاکہ ڈالا امیروں کے عربوں کے ٹیکس موف کیے حج پہ سبسیڈی بند کر کے اپنے دوستوں کو نوازہ سٹیزن پورٹل پر افسران شہریوں کی شکایات کا ازالہ کرنے میں ناکام وزیر آزم کا سخت نوٹس شدید برہمی کا اظہار شہریوں کی شکایات کو سنجیدہ نہ لینے والے افسران کے خلاف کارروائی کی جائے گی وزارتوں اور محکموں میں پانچ رکنی کمیٹی کے قیام کا فیصلہ ملک بھر میں نبیوں کے سردار کی ولادت کا جشن کراچی سے خیبر عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیوں سے جھوم اٹھا لاہور کراچی پشاور کوئٹہ سمیت شہر شہر جلوس فضائے درود و سلام کی صداوں سے موطر نوجوان بزرگ اور بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلہائے عقیدت پیش کرنے میں مصروح عاشقوں کا آقاہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ اظہار محبت بچوں کا شوق تیدنی سفید اور سبز رنگ کے لباس اور سر پر امامیں اور ٹوپیاں سجائے بچے خوشیہ منانے میں مصروح عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار بچیاں بھی کسی سے کم نہیں کوئی اونٹ پر سوار تو کوئی والدین کے ساتھ گاڑیوں پر موجود کراچی میں بچوں کی منفرد پریٹ حکومت نامو سے رسالت کا تحفظ کرے گی وزیراعظم ناداروں کے تحفظ کی ذمہ داری لینا چاہتے ہیں نونڈی کی قائد نواز شریف کی صحت بحال نہ ہو سکی لندن اڑان کی تیاری مکمل کل صبح کی ٹکٹ بھی بک کر آ لی ڈاکٹر ادنان اور شباز شریف بھی ہمرا جائیں گے وزیراعظم خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا نواز شریف کی طبیعت اچھی نہیں بہتر علاج کیلئے باہر جانا چاہیے دعا گو ہیں نواز شریف سے حتیاب ہو کر لوٹیں نواز شریف سے حتیاب ہو کر لوٹیں نواز شریف سے حتیاب ہو کر لوٹیں نواز شریف کی علاقے زلہ ملیر میں ٹڈڈی دل کا حملہ ہزاروں کی تعداد میں ٹڈڈیوں کی آمد سے وقین پریشان ٹڈڈیوں کے ساتھ عجیب سی بدبو بھی فضا میں پھیل گئی متاثرہ علاقوں میں جعفر تیار سوسائٹی غازی ٹاؤن اور میمت گوٹ شامل خیبر پختون خواہ میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کی گرینڈ ہیلتھ آلائنس نے وزیر علیہ سے ملاقات کے بعد ختم کرنے کا اعلان کیا مسائل کے حل کے لیے وزراء پر مشتمل کمیٹھی قائم کر دی گئی لال ٹماتر کے دام شہریوں کے کان لال کرنے لگے قیمت کی ٹرپل سینچوری مکمل ہو گئی کراچی میں کئی مقابات پر ایک کلو ٹماتر تین سو روپے سے بھی مہنگے ایک ہفتے قبل ٹماتر کی قیمت سو روپے کلو تھی اب اسی روپے پاؤ ہے پاک آسٹریلیا ٹیسٹ سیریز قومی ٹیم کی دوسرے روز بھی پریکٹس ٹیسٹ سیریز سے قبل پاکستان ٹیم کل سے آسٹریلیا کے خلاف تین روزہ ڈے اینڈ نائٹ پریکٹس میچ کھیلے گی پاکستان اور آسٹریلیا کی دو ٹیسٹ میچز کی سیریز کا آغاز 21 نومبر سے ہوگا سابق کپتان سر پراز آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں کمباک کے لیے پر امید انتیسویں نیشنل گیمز قیوم سپورٹس کامپلیکس پشاور میں شروع متیس مختلف کھیلوں میں دس ہزار کھلاڑی شریک چار اصوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے کھلاڑی قسمت آزمائی کریں گے پاک آرمی ستائیسویں بار اپنے تمام ازازات کا دفاع کرے گی لال لال ٹیماتر شہریوں کے چہرے لال کرنے لگا ٹیماتر کی قیمت نے ٹرپل سینچری امور کر لی ٹیماتر کہیں تین سو روپے تو کہیں تین سو بیس روپے میں فروخت ہو رہا ہے شہریوں نے ٹیماتر کی بڑتی قیمتوں پر حیرت کا اصحار کیا ہے کہتے ہیں کبھی زندگی میں ٹیماتروں کو اتنا مہنگے ہوتے نہیں دیکھا خواتین نے کہا اتنے مہنگے ٹیماتر خرید نہیں سکتے اور ٹیماتروں کے بغیر مزہدار کھانا بنانا بھی آسان نہیں کریں تو کیا کریں حکومت ہی نوٹس لے کر ٹیماتر سستے کروائے سب سے ہر چیز میں ٹیماتر ہے پیاز ہے یہ سب چیزیں مین ہیں سبزی مین سبز ٹیماتر اور پیاز دونوں سے جو ساری چیزیں اسمان سے باتیں گئے جو ہم آفورڈ نہیں کر سکتے مہنگائی ہے لیکن ہم سہرے ضروری ہے کھانا ٹیماتر بھی ہر سالن میں ضروری ہے نا اللہ حمد سے یہ کہیں گے کہ بس مہنگائی کام ہو اور کیا ہو ٹیماتروں کی قیمتوں نے کھانوں کا مزا ختم کر دیا ہے مہنگائی نے کر دیا پورا حال لال ٹیماتر بھی ہو گئے پہنچ سے باہر شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت عوام سے کیے کچھ تو مادے پورے کریں کیمیرمن اسماعیل اختر کے ساتھ سبانوٹ نائنچڈ نیوز کراچی جشن عید ملاد النبی کے موقع پر ڈالی میں روڈ پر فری میڈیکل کیم شہریوں نے شوگر اور بلٹ پریشر اور آنکھوں کے ٹیسٹ کروائے سلسیمیا کا شکار بچوں کی زندگیاں بچانے کے لئے خون کا آتیہ بھی دیا مہنگائی کے دور میں ہم لوگ اپنے گھر کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے لیکن یہاں پر فری کیمپ لگاوائے ہر طرح کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں الٹرساؤن ہے آئی ٹیس ہے ڈینٹل ہے بہت اچھا اور بغیدہ ان کو آدھویات بھی دی جا رہی ہیں لیڈیس بھی ہیں بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں یہ آئے ہیں ہم نے اپنا علاج کر آ رہے ہیں فری میں ہو رہا ہے باہر ہم جائیں گے دھکے گائیں گے اور اس وطالوں میں نمبر آتا ہے نہیں آتا ہے پھر وہ واپس ہو جاتے ہیں مگر یہاں سب کچھ سولد ملے ہیں ایک ہی جگہ پہ ہمیں ساری سولد مل لے ہیں نیجی تھیلے سیمیا سینٹر اور بلٹ کیمپ انتظامیہ نے شچن عید ملاد النبی کے موقع پر کیمپ کے انعقاد اور فوائد پر روشنی ڈالتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت پر زور دیا اچھے دن کے موقع پر ان بچوں کو بلٹ دیں ان کی زندگی بچائیں اور یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے جو میری عمد کو راضی کرے گا مجھے راضی کرے گا اللہ کہتا میرے بندے کو جو راضی کرے گا میں اس سے راضی ہوں گا کیمپ میں آنے والے افراد کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ بھی اس طرح کے کیمپ کا انعقاد کرے جشن عید ملاد النبی کے موقع پر نیجی تھیریسی میں سینٹر کی جانب سے ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ اور ایک روزہ بلٹ کیمپ کا انعقاد کیا گیا جہاں پر بڑی تعداد میں افراد نے خون کا عطیہ دے کر مفت خون کے ٹیسٹ بھی کروائے کیمریمن شاید ملک کے ساتھ ابراہیم رید نائنٹی ٹو نیوز کراچی فیصلہ باد میں نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت کی خوشی میں تریسٹ من وزنی سترہ منزلہ کیک کاٹا گیا سجادہ نشین دربار محبوب عالم سید محسوم شاہ نے محفل ملاد کے بعد کیک کاٹا کیک کی تیاری میں دو من کریم دو من پیستہ دو سو کلو مکھن چار ہزار سے زائد انڈے بادام اور خجور کا استعمال کیا گیا چنیوٹ میں بیسرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلات کے خوشی میں تریسٹ من وزنی کیک کاٹا گیا سجادہ نشین دربار شریف خواجہ محبوب الہی نے علمہ اور مشاہ کے ساتھ مل کر کیک کاٹا کیک کی تیاری میں آب زمزم اٹھارہ ہزار انڈے تین سو کلو مکھن اور دو سو کلو دودھ استعمال ہوا گجرہ والا کے نواہی گاو ونیہ والا میں عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں سو مند کھیر تقسیم کی گئی درجن و افراد نے ساری رات محنت کر کے کھیر تیار کی میٹھی میٹھی کھیر میں ستر مند دودھ پندرہ مند چینی دس مند کھویا اور پانچ مند خوشک میواجات ڈالے گئے رحیم یارخہ میں بھی حضور اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہنے والوں نے چھ سو پاؤنڈ وزنی کیک کٹا بیکری کے مالک اور چودہ کاریگروں نے تین دن لگا کر سولہ فٹ لمبا اور چار فٹ چوڑا کیک تیار کیا جس میں شہد بادام اخروٹ خجور کاجو پستہ اور مربجات ڈالے گئے کیک پر خانہ کعبہ اور روزہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موڈل بنائے گئے کسور کے علاقے رکنپورہ میں جشنہ ولادت کے سلسلے میں ایک ہزار تریسٹھ پاؤنڈ کا کیک کٹا گیا کیک کٹنے کی تقریب میں شہر بھر کی مذہبی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی پیش کیا جا رہے ہیں اور بریش تعداد میں چھوڑکا یہاں پر تقسیم یہاں پر موجود ہیں اور علماء اکرام کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی تعلیمات کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے یہاں پر لنگر کا بھی خصوصی انتظام کیا گیا ہے اور خصوصی طور پر منتظمین کی جانب سے سو مند کے قریب جو ہے حلوہ تیار کیا گیا ہے جس میں دیسی گھی کا استعمال کیا گیا ہے اور شرکہ میں تقسیم کیا جا رہا ہے اور سجادہ نشین ایدگاہ شریف جو ہیں یہاں پر مہمانے خصوصی کی طور پر شریک ہیں اور یہ جلوح جو ہے اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا جامعہ مرضی سرور پر آج رات گئے اختتام پذیر ہوگا جی جی رانہ تارک بتا رہے ہیں راولپنڈی میں عقیدت و احترام سے آج کا دن منایا جا رہا ہے رو کرتے ہیں فیصلہ باد کا شناز محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں شناز آپ بتائیے گا عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ